یہ وہ بھارت ماتا کے سپوت ہے وہ شورویر جوان ہے جنہوں نے کل بھارت ماں کی رکشہ کے لیے اپنا بلیدان دے دیا ہے یہ پانچ چہرے جو ہیں ان میں سے ایک جمہو کے اکنور کے پاس جوڑیاں کے رہنے والے ہیں دو ہیماچل پردیش کے ہیں ایک اتراکنڈ کے ہیں اور ایک ڈارجلنگ کے رہنے والے ہیں کل راجوری کا جو کنڈک شیطر ہے وہاں پر آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر زب سامنے آئی تھی تو ہمارے سرکشہ بھل اسی وقت وہاں پر پہنچ گئے اور ان آتنکیوں پر گولی باری شروع کر دی لیکن دیش کی سرکشہ کے وقت یہ پانچ چہرے یہ وہ شورویر جوان ہیں جنہوں نے کل اپنا دیش کی رکشہ کے لیے بلیدان دے دیا یہ ہے جوڑیا کے گاؤں چکر کرپالپور دلپت کے رہنے والے شہید نیلم سنگھ بیٹے کے شہادت کی سوچنا کے بعد گاؤں میں ماتم ہیں شہید نیلم سنگھ سینہ کی نو پیرا کمانڈوں میں تینا تھے کیسری ہیل علاقے میں آتنکیوں کے خلاف آپریشن میں اتراکھنڈ کے روچین سنگھ راوت بھی شہید ہوئے ہیں وہ اپنے پیچھے بزرگ ماتا پتا پتنی اور چار ورشیے بچے کو چھوڑ گئے شہید روچین ادھمپور یونٹ میں تینا تھے وہ نو پیرا میں کمانڈوں تھے آتنکیوں کے خلاف آپریشن میں ہیماچل کے دو جوانوں نے بھی شہادت دی ہے سرمور زلے کے شلائی گاؤں کے پرمود نیگی اور کانگڑا زلے کے وکاس کھنڈ سولے کے انترگت آنے والے گرام پنچائت مرو کے گاؤں چٹیالہ کے اجول سنگھ اور نرملا دیوی کے گھر پیدا ہوئے اروند کمار شہید ہوئے ہیں پرمود پیرا ٹوپر تھے جو نو پیرا ریجمنٹ میں دوہزار سترہ میں بھرتی ہوئے تھے وہ اپنے پیچھے اپنی ماتا پتا چھوٹا بھائی اور ساتھی بڑی بہن منیشہ کو چھوڑ گئے ہیں وہی اروند بھارتی سینہ کی نو پیرا ریجمنٹ میں پچھلے بارہ ورشوں سے تینا تھے اور شنگر کے کپوارا میں سیوائے دے رہے تھے اروند اپنے پیچھے دو اور چار سال کی دو چھوٹی بیٹیاں پتنی اور بزرگ ماتا پتا چھوڑ گئے ہیں یہ ہے شہید صدھانت کشیتری یہ جوان ڈارجلی کے رہنے والے ہیں شورویر جوانوں کو آئے صبح ایل جی منو سینہ دوارہ شردھانجلی دی گئی اور اس کے بعد ان سبھی کے پیتری شوری جو ہے وہ ان کے پیتری گاؤں روانہ کر دیے گئے ان پانچوں شورویر جوانوں کو شت شت نمن شکریہ 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 موسیقی